اللہمہ صلی علی محمد و علی آل محمد اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک وڑاہم پیغام لے کے آپ دوستوں خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ کہ بنجاب اسمبلی جو ہے اس میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے ہمارے چنیوٹ کے رجوعہ سعداد کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ایم پیئے ہیں سید حسن مرتضی شاہ صاحب ہیں دامت برکات ہوں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے پنجاب اسمبلی میں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے جو سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب کی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ پاک بی بی فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ جو ان کے مزار پاک کو شہید کیا گیا تھا منحدت کیا گیا تھا اس کی تعمیر نو ہو سکے تاکہ دنیا بر کے جتنے بھی مسلمان ہیں حضور علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اطحار کے جو غلام ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں ان سے پیار کرنے والے ہیں ان سے مودت کا جذبہ رکھنے والے ہیں ان کے سینے ٹھنڈے ہو جائے میں اس پر حسن مرتضی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میری ان سے ٹیلی فون گفتگو بھی ہوئی ہے کافی تفصیل کے ساتھ میری ان سے بات ہوئی ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں چلو ایک تو بندہ ایسا اٹھا ہے کہ جس نے پاک بی بی فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کے مزار کے حوالے سے حکومتی سطح پہ یعنی کہ یہ قرارداد جو ہے اس کو پیش کیا ہے اور اپنی آواز اٹھائی ہے اور یہ قرارداد جو ہے یہ متفقہ طور پہ منظور کر لی گئی ہے تو میں اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں حسن مرتضی صاحب کو بھی اور جو پنجاب اسمبلی میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو الیکٹڈ مہمران تھے سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اس پہ اپنا اتفاق ثابت کیا ہے دیکھیں شروع سے اگر آپ طریقہ سلام کا مطالعہ کریں تو اہلِ بیتِ طہار کو عذیت دینے والے ان کو تقلیب پنچانے والے یا ان کو شہید کرنے والے یہود و نصارہ نہیں تھے بلکہ وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی تھے تو بی بی کے مزار کو شہید کرنے والے بھی عیسائی اور یہودی نہیں تھے کافر نہیں تھے ہندو یا سکھ نہیں تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے جنہوں نے جنت الوقی میں جتنے بھی مزارات تھے ان کو شہید کیا ہے تو آج کل بھی حالانکہ پاکستان کی جو حکومت ہے پاکستان کی حکومت کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے یا پاکستان کی حکومت نے جو چہانا ہے وہ ہو تو نہیں جانا انہوں نے تو قرارداد پیش کی ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کی حکومت کو یہ کہے اگلا معاملہ جو ہے وہ تو ان کی ثواب دید پہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں یہ تو پہلا مرلہ ہے جس میں حسن مرتضی صاحب نے یہ آواز اٹھائی ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا قرارداد منظور ہوئی ہے لیکن اہلِ بیتِ اطحار کے دشمن پاک بی بی فاطمہ تظہرہ سلام علیہہ کے دشمن ان کو یہ چیز بھی برداشت نہیں ہوئی انہوں نے بیانت دینے شروع کر دی ہے بھائی دیکھیں یہ ایک نیا انہوں نے قرارداد پیش کر دی ہے ایف و بٹ اگر مگر یعنی ادھر مزار بن جائے تو مزار کی تو شریح سیعت ہی نہیں ہے یہ تو اسلام کے خلاف عمل ہے اگر من گیا تو ادھر تو یہ شرک شروع ہو جائے گا ادھر تو قبر پرستی شروع ہو جائے گی اور یہ قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے مزارات کا بنانا مزارات پہ جانا اس کی کوئی اصل نہیں ہے یعنی کہ ناسبی اور خارجی جو ہیں وہ اپنے بلوں سے باہر نکل آئے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ حضور کی حالِ بیتِ اتحار سے سارا کچھ ان لوگوں نے لیا ہے جس گھر سے ان کو ایمان ملا ہے جس گھر سے ان کو اسلام ملا ہے جس گھر سے یہ انسان بنے ہیں اشرف المخلوقات بنے ہیں ان کو معاشرے میں سوسائیٹی میں اٹھنے بیٹھنے کا پتہ چلا ہے جس گھر سے ان کو اخلاق ملے ہیں جس گھر سے ان کو کردار ملا ہے جس گھر سے ان کو گفتار ملی ہے جس گھر سے ان کو توہیر ملی ہے جس گھر سے ان کو رسالت ملی ہے جس گھر سے ان کو لباس ملی ہے جس گھر سے ان کو نماز ملی ہے جس گھر سے ان کو ازان ملی ہے روضے ملے ہیں عج ملے ہیں عمرے ملے ہیں دین ملا ہے اسی گھر کے ساتھ دشمنی اسی گھر کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ حسد بغض اناد کینا اداوت سر سے بڑی مثال یہ ہے کہ ابھی حسن مرتضی صاحب نے ایک آواز اٹھائی ہے قرارداد پیش کی ہے تو جو خارجی تھے جو ناس بھی تھے پاک بی بی فاطمہ تو ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم مزار کو شہید کروانے والے منہدم کروانے والے پاکستان میں بھی اور سعودی عرب میں بھی اور پوری دنیا میں جنہوں نے اس پر خوشیاں منائی کی جنہوں نے ان کو ورغلایا تھا اشتیار دلایا تھا وہ آج بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں قرآن و سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی تو میں جو بیٹھا ہوں ادھر درِ زہرہ کا ایک منگتا میں جو بیٹھا ہوں اس در کی وقالت کرنے والا میں جو بیٹھا ہوں ادھر آپ کو دلائل فرام کرنے والا میں ان ناسبیوں ان خارجیوں کو کہتا ہوں کون سے دلائل چاہیے آپ کو آپ نے کہا جی مزارات بنانا یہ شریعت کے خلاف ہے یہ کیسی قرارداد پیش کر دی ہے انہوں نے مجھے تو کسی کو اتنی تکلیف ہوئی ہے اس بات میں ایک بات میں خوشی ہوئی ہے کہ چلو یا کسی نے آواز تو اٹھائی ہے کوئی تو رسول اللہ کی بیٹی کے لیے نکلا ہے کسی کو تو پانچ بیوی فاطمہ تو زہرہ کی قبر انور دھوم میں نظر آئی ہے کسی کے دل میں تو یہ درد اٹھا ہے بے شمار لوگ ہیں دنیا میں حضور علیہ السلام کی اہلِ بیعت کے منگتے دیوانے جن کو یہ درد یہ تکلیف تھی سارا کچھ تاور ہوتے بھی تھے بیان بھی کرتے تھے آگے ڈریور بھی کرتے تھے کروے بھی کرتے تھے لیکن ایک مرتب جہد ایسا اٹھا ہے کہ اس نے پنجاب اسمبلی میں یہ اقراضات پیش کی ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو سپورٹ کرتے بجائے اس کے کہ آپ اس پہ خوشی مناتے خوشی کا اظہار کرتے سعودی عرب کی حکومت پہ دباؤ ڈالتے پریشر ڈالتے ہمارا جو ان کے ساتھ ایک تعلق ہے ایک ریلیشن ہے اور دنیا بار کے مسلمان جو حج کے لیے وہاں جاتے ہیں زیارات کے لیے وہاں جاتے ہیں اور ان کی انکم میں اضافہ کرتے ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو لہذا ان کو یہ باور کروایا جاتا کہ اگر آپ نے مسلمانوں کے جو دل کی مراد ہے ہمارے دل کا جو سکون ہے جو ٹھنڈک ہے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ان تو تعلقات ہی ختم کر دیں گے تو وہ اس پر سوچتے وہ سوچتے اس پر ایسا کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے اگر چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بجائے اس کے آپ نے گھر سے ہی مخالفت جروع کر دی اس پر ایک طویل خطاب میرا آرلیڈی موجود ہے زیارتِ کربلا کے فیوزات اور اس کی شریح اسی ہے اس کے اوپر ایک پوری کتاب بھی ہے یہ میری اپنی پوری کتاب پڑی ہوئی ہے پوری کتاب بھی ہے پوری میری اس پر تحقیق ہے یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس پر دلائل نہیں دینا چاہتا ناسمیوں کو اور خارجیوں کو لیکن میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نے کہا کہ اس کی کوئی شریح حصیت نہیں ہے تو باقی تو آپ کو اپنے ملہ ملوانے کے سارے مزارات نظر آرہے ہیں بی بی کے مزار کی بات ہو جائے تو آپ کو شریح حصیت مانگنا پڑتی ہے چلو میں دیتا ہوں آپ کو یہ امام محمد بن حنبل کی مصند ہے میں جلدی جلدی آپ تک یہ کروئے کرنا چاہتا ہوں مقصر سے وقت میں کتاب زہد ہے جلد نمبر ایک اصفہ نمبر تین سو ستر ہے حدیث کی عبداللہ بن مبارک سے روایت کرتے ہیں کہ یہ روایت عبداللہ بن مبارک سے امام محمد بن حنبل اپنی کتاب زہد میں لے کے آئے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میرے لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے اس کو کھول دیا جائے اب مجھے بتائیں کہ وہ قبر مبارک کو کھولنے سے مراد کیا ہے یہ جو زمین کے اوپر وہ مٹی کی قبر مبارک بنی ہوتی ہے اس کو کھولنا تھا وہ کھولنے سے مراد تھی کہ آقا علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر مزار بن چکا تھا اور صحابہ اقرام کے دور میں بن چکا تھا اسی لئے تو وہ عورت حاضر ہوئی ہے اور حدیث کہتی ہے فاکاشہ فتلہا پھر اس کے لئے اس عورت کے لئے آقا علیہ السلام کا مزار جو ہے اس کا دروازہ کھول دیا گیا فاکاشہ فتلہا انہو فا باقت حتی ماتت دروازہ کھول دیا گیا اور وہ عورت مزار میں اندر چلی گئی اور آقا علیہ السلام کی قبر انور کے سامنے اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی اپنا دکھ اپنی پریشانی اپنی مصیبت آقا علیہ السلام کو بیان کرتے ہو تو اتنا روئی کہ اس کی ڈیٹھ ہو گئے اس کا مزحال ہو گیا یعنی اس میں میں شرع نہیں کر رہا یعنی میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے مزار پہ جانا اگر یہ شریعت کے خلاف ہوتا تو نہ صحابہ اکرام مزار تمیر کرواتے اور نہ صحابہ اکرام کسی کو وہاں جانے کی اجازت دیتے بلکہ روکتے صحابہ کا مزار تمیر کروانا اور صحابہ اکرام کا وہاں جانے کی اجازت دینا بلکہ صحابہ خود جایا کرتے تھے مزار مصطفیٰ پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے یہ قرآن و سنت کے این مطابق ہے اگلی حدیث دینا چاہتے ہیں جس کو دعوت بن ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام محمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے جلد نمبر پانچ ہے حدیث کا نمبر تئیس ہزار چیس سو بتیس ہے انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں اسی حدیث کو امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کے آئے جلد نمبر چار ہے اور حدیث کا نمبر ہے آٹھ ہزار پانچ سو اکتر انٹرنیشنل نمبر اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی موجمل کبیر میںınıے کے آئے جلد نمبر چار ہے اور حدیث کا نمبر تین ہزار ناؤ سو 99 ہے اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی موجم العوسط میں لے کے جلد نمبر ایک ہے اور حدیث کا نمبر ہے دو سو چوراسی اور حدیث کا نمبر ہے نو ہزار تین سو چیاسٹھ انٹرنیشنل نمبر اسی حدیث کو امام ابن اساکر اپنی طریق دمشق و مدینہ میں لے کے آئے جلد نمبر ستاون ہے ففٹی سیون اسی جلدوں پہ مشتمل ان کی کتاب آئی اور صفحہ نمبر ہے اس کا دو سو انچاس دو سو پچاس اسی حدیث کو امام حیسمی مجمع زواید و منبال فوائد میں لے کے آئے جلد نمبر پانچ اسی حدیث کو امام ہندی قنزل امال میں لے کے آئے جلد نمبر چھے حدیث کا نمبر چودہ ہزار نو سو سٹھ سٹھ ہے اسی حدیث کو امام سبکیا شفاہ سکام میں لے کے آئے جلد نمبر اے کا صفحہ نمبر ایک سو بارہ اور ایک سو تیرہ ہے یہ میں ہوالے دینا چاہتا ہوں ان ناسبیوں کو ان خارجیوں کو دشمنانے اہل بیٹ کو جو کہتے ہیں کہ یہ مزار کیسے بن سکتا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے ادھر جانا سارا یہ مشرکانہ رسوم ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ دعوت بن صالح روایت کرتے آقا علیہ السلام کے مزار پاک پہ مرمان بن حکم لانتی آذر ہوا اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ آقا علیہ السلام کی قبر انمر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے لپٹا ہوا ہے رو رہا ہے اور وہ مرمان بن حکم کہتا ہے تدری ما تسناو وہ لانتی کہتا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو یہ شرک کر رہے ہو قبر انمر کے ساتھ جو تم چمٹے ہوئے ہو لپٹے ہوئے ہو یہ تو تم شرک کر رہے ہو فا اقبل علیہ جب آگے تھوڑا سا بڑھتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اس لانتی جب دیکھتا ہے کہ وہ شکریت کون تھی فائدہ ہوا ابو ایوبہ جب وہ آگے بڑھتا ہے مرمان بن حکم تو کیا دیکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی قبر انمر کے ساتھ جو لپٹی ہوئے شخصیت ہے وہ آقا علیہ السلام کے جلیل قدر سے آبی حضرت ابو ایوبن ساری تھے اور وہ آگے سے فرماتے ہیں کہ اے برمان بن حکم تو نے مجھے کہا کہ میں شرک کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کے مزارک آقا علیہ السلام کی قبر انمر کے ساتھ جو میں لپٹا ہوں شرک کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں نام جیت و رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہے میں جن کی قبر انمر کے ساتھ لپٹا ہوں چمٹا ہوں اپنی حجات کے لئے اپنے دکھ سنا رہا ہوں تو یہ کوئی پتھر نہیں ہے کہ میں جن کے ساتھ شرک کر رہا ہوں یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل کلیر ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کا مزار بھی تھا صحابہ کے زمانہ میں تھا اور صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے مزار انمر پہ اپنی حجات کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے دعائیں مانگا کرتے تھے اگلی حدیث میں دینا چاہتے ہیں جس کو امام بہکی شعب الیمان میں لے کے آئے جس کی جلد نمبر تین ہے اور حدیث کا نمبر چار ہزار ایک سو تری سٹھا ہے امام محمد بن المنقدر آپ روایت کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد بن المنقدر کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے مزار پہ آقا علیہ السلام کی قبر انمر کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ آقا علیہ السلام کی قبر انمر کے پاس تھے اور رو رہے تھے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ بارگاہ ہے یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں آنسو بطور نظرانہ قبول کیے جاتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں گویا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ سندت ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کے مزار پہ جا کے دعائیں کرنا رونا گڑ گڑانا یہ قرآن و سنت کے این مطابق ہے اسی طرح میں اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو عبداللہ بن منیب جو ہے عبداللہ بن ابی عبامہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا عمل اس کو قاضی یعظہ شفاہ میں لے کے حجد نمبر ایک ہے اور سفر عبر پانچ سو پچاسی ہے اس کو امام جلالدین سیوتی دورے منصور میں لے کے حجد نمبر ایک سفر عبر پانچ سو ستر ہے امام بیکی شعب العمان میں لے کے حجد نمبر تین ہے اس کا نمبر چارزار ایک سو چونسٹھ ہے وہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے کہ ہم نے دیکھا کیا کہ انس بن مالک آقا علیہ السلام کی قبر عمر کے پاس حضور علیہ السلام کے مزار پہ کھڑے تھے اور اس طرح ہاتھ اٹھا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ مجھے ایسے لگا جیسے وہ نماز پڑھ رہے مجھے ایسے گمان ہوا کہ جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ آقا علیہ السلام پر در دو سلام پڑھ رہے تھے اور دو سلام پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر چلے گے یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا عمل بھی وقت بڑا محدود ہے میں جلدی جلدی آپ پر تانا چاہتا ہوں یہ تھا کہ وہ آقا کے مزار پہ جایا کرتے تھے اپنی حاجات سنایا کرتے تھے دعائیں مانگا کرتے تھے اسی طرح یہ جو بڑی مروف حدیث ہے اس کو حضرت ابو جوزہ آوس ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں بڑی مروف حدیث ہے اس کو امام دارمی اپنی سنن میں لے کے حدیث نمبر ایک ہے حدیث کا نمبر بانوے ہے اسی حدیث کو امام قستلانی علموہب اللہ دنیا میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو پچھتہ رہیسی کو امام زرکانی اپنی شرعہ علموہب اللہ دنیا میں جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس ہے اسی حدیث کو امام ابن جوزی اپنی علموہب اللہ دنیا میں لے کے جلد نمبر دو سفحہ نمبر آٹھ سو ایک ہے اسی حدیث کو امام تقیودین سبقی اپنی شفاہ میں لے کے جلد نمبر ایک سفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس ہے اسی حدیث کو خطیب تبریزی مشکات المصابی میں لے کے جلد نمبر چارہ حدیث کا عمر پانچ سار نو سو پچاس ہے حدیث کیا ہے کہتے کہ کہت تھا بہت زیادہ شدید قات پڑ گیا تو سارے لوگ مدینہ کے لوگ ازداش حسیقہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے مزار پہ جاؤ اور آقا علیہ السلام کے مزار پہ جا کے اوپر مزار کی ایک کھڑکی کھولو اب کبرے انور کی تو کھڑکی ہوتی کوئی نہیں ہے اس کو کھڑکی کھول دو اوپر سے سورا کر دو ہول کر دو اس کو کھول دو یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی کبرے انور اور اسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے کھول دو انہوں نے ایسا ہی کیا اور بارش برسنہ شروع ہو گی تو اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام کا مزار بھی تھا آقا علیہ السلام کے مزار پہ صحابہ اکرام جایا کرتے تھے اپنی حاجات سنایا کرتے تھے اپنی پرابلنز میں اپنی مشکلات میں جایا کرتے تھے اگر پاک بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کا مزانے ورتمیر ہو جائے ان کا مزار مبارک بن جائے تو آپ کو کیا تکلیف ہے مولوی جی مفتی جی علامہ جی آپ نے کہاں سے کہا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے یہ شریعت کے خلاف باتیں بتا رہوں آپ کو یہ اتنی روایات ہیں میں آپ کو کیا بتا ہوں یہ وہ بڑی مروف روایت ہے اس کو امام جلالتین سیوتی دورہ منصور میں لے کے عجلت نمبر ایک سفرہ پانچ سو ستر ہے اسی حدیث کو امات الدین ابن کسیر علامہ ابن تیمیہ کے شکیر تفسیر اور قرآن میں لے کے عجلت نمبر ایک سفرہ پانچ سو اکیس ابن قدامہ نے علامہ مغنی میں لی عجلت نمبر تین سفرہ نمبر دو سو اٹھانوے ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ میں آقر اسلام کے مزار کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک عرابی آیا اس نے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے رسول کے پاس آؤ اگر وہ تمہارے لئے سفارش کر دے تو میں تمہارے گناہ ماف کر دوں گا تو اس لئے میں آیا ہوں مستغفرن لزنبی وہ کہتے ہیں اس لئے یہ حاضر ہوا تاکہ میرے گناہ ماف ہو جائیں مستشفعن الاربی سمن صرف الارابیو جو یہ دعا کر کے وہ جب ارابی چلا گیا تو وہ کہتے ہیں اتبی کہتے ہیں فَغَالَبَتْنِي عَيْنِي فَرَائِتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّوْم فَقَالَ آقا علیہ السلام میں جو نید آگئی آقا علیہ السلام میری خواہ میں تشریف لیا اور کہا کہ اتبی جا ہائے 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 فَقَالَ اتبیو الْحَقِ الْعَرَابِيَّ فَبَشِّرْهُ أَنَّ اللَّهَ قَتْغَفَرَ لَهُ اس کو جا کے بشارت سنا دے کہ اللہ نے تجھے ماف کر دیا یعنی حضور علیہ السلام کے مزار پہ آئے دعا کی گناہوں کی تو حضور علیہ السلام نے بشارت دے دی کہ تم مزار پہ چل کے آئے ہو اور دعا کی اللہ نے تمہارے گناہ ماف کر دی یہ میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں مزار پہ گئے اور حجات سنائیں اور حجات پوری بھی ہوئی اسی طرح حضرت ابو عیوب انساری کا مزار تھا قسطنطنیہ کے جہاد میں وہ شہید ہوئے تھے ان کا ادھر مزار بنا اور جب ادھر بھی کوئی مشکلات آتی پرابلم آتی تو وہ دربار کو کھولا کرتے تھے ان مجاہد روایت کرتے کہ وہ جب کوئی پرابلم ہوتی وہ آتے لوگ اور ان کی قبر کو ان کے مزار کو کھولا جاتا تو اللہ بارش برساتا اس کو امام ابن عبدالبار علی استیاب میں لے کے اجل نمبر چار صفحہ نمبر چھے ہے تو اسی طرح ام حرام بنت ملحان کا بھی مزار تھا وہاں بھی لوگ آ کے اپنی حجات سنایا کرتے تھے ان کی زیارت کو چل کے آیا کرتے تھے جو قبرس کے جہاد میں شہید ہوئی تھی ان کے مزار پہ بھی آیا کرتے تو امام سخاوی لے کہا حمزہ بن عبدالمطلب کا بھی مزار تھا جہاں لوگ آ کے اپنی حجات سنایا کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام کے مزار پہ بھی لوگ آ کے اپنی حجات سنائیں اپنی پرابلم سنائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکلات کو دور کرے ان کی پرابلم کو دور کرے صحابہ کے مزار بھی ہوں اہلِ بیتِ اتحار کے مزارات بھی ہوں لوگ وہاں آئیں اپنی حجات کے لیے تو یہ سارا کچھ قرآن و سنت کے این مطابق ہے اگر پاک بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ ان کے مزار کی تعمیر کے لیے ہمارے بھائی نے اگر وہ اتقرارداد پیش کیا تو آپ کو تقلیف جروع ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو پرابلم شریعت سے نہیں ہے آپ کو اہلِ بیتِ اتحار سے پرابلم ہے تم اتنے بڑے ناس بھی ہو اتنے بڑے خارجی ہو اتنے بڑے لانکی ہو کہ تم سو پاک بی بی فاطمہ تزارہ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری یہ بی بی اتنی مظلومہ ہے کہ بچپن سے لے کے آپ دنیا سے جانے تک مسائب پرابلم ہی برداشت کیے بچپن میں آقا علیہ السلام کی پشت سے اوجڑی نیچے بھینک رہی ہیں تین سال شاہ بی بی تعلیم میں بی بی نے کہل کاٹھی ہے دکھ مسائب جیلے ہیں اپنی واردہ کے جانے کے بعد آقا علیہ السلام کی دیکھ بال کی آقا علیہ السلام کی جو مسائب تھی جو مشکلات تھی ان کو فیس کیا ہے بی بی نے اپنے شوہر علی المرتضی کی مسائب کو فیس کیا ہے ان کی پرابلم کو فیس کیا ہے پھر دنیا سے کس حالت میں گئی ہے بڑی تقلیح میں گئی ہے بڑی مسئیبت میں گئی ہے بڑی پریشانی میں گئی یہ وہی بی بی ہیں جنہوں نے اپنا شوہر بھی اسلام کے پر قربان قربان کیا اپنے بیٹے حسن حسین قربان کر دیئے آج بھی اس کی قبرہ کڑکتی دوہ میں خارجیوں ناسبیوں کس کا کلمہ پڑھتے ہو کس کا کلمہ پڑھتے ہو اس بی بی کی بھالفت کر رہے ہو آج بھی تمہیں چہے بھی آیا آج بھی تمہارا سینہ ٹھڑا نہیں ہوا اتنی تکلیمیں دینے کے بعد اتنے مسائب کے پہاڑ ٹھڑنے کے بعد بھی تم کو ابھی بھی تمہارا سینہ جھڑا نہیں ہوا ابھی بھی تم کو پرابلم ہے کوئی کہتا ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو نعرے لگاتے تھے جو بے خطا بے گناہ حضرت معاویہ کے نعرے لگاتے تھے وہ بندہ جو مولا علیہ السلام کو ممبروں پہ گالیاں نکلواتا رہا کس نے امار ابن یاسر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جو مولا علی سے جنگیں کرتے رہے جس کے والد نے جنگیں کی ہے جس کی والدہ نے سارا کچھ کیا ہے آقا علیہ السلام کے پیرچے چگہ کلیجہ چبایا آپ نے نعرے لگائے بے خطا بے گناہ اور آج سنیت کے لباتے میں کچھ ایسی کالی بیڑے گس آئی ہیں جو مخدومہ اے کائنات جو سعیدہ اے کائنات فاطمہ تو زہرہ کو خطاکار کہہ رہے میں پوچھتا ہوں اہل سنت کے نوجوانوں کو حشر میں قبر میں یہ ملہ ملوانے آپ کے کام آئیں گے مجھے بتائیں وہ تو بے خطا بے گناہ ہو گئے اور کوسر مصطفیٰ شہدادی مصطفیٰ سعیدہ اے کائنات جنت کی مالکہ جس نے سارا کچھ آپ کی خاطر کیا سارا کچھ قربان کا دیا ان کے لئے یہ لانتی کہہ رہے ہیں وہ خطاکار تھی کہ سمو سے جنت کی طرف جاؤ گے کہ سمو سے اقل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سامنا کرو گے اس بی بی کو خطاکار کہہ رہے ہو یہ خطا جن کے قریب آنی سکتی جن کو اللہ نے پاک کر دیا جن کو اللہ نے طاہر کر دیا جن کو اللہ نے متاہر کر دیا جن کو اللہ نے ہر خطا سے پاک پیدا کیا ہے جو کبھی نہ پاک ہی نہیں ہوتی حسنی ہے جنہوں نے زندگی میں کوئی نماز کا دہا نہیں کی وہ خطاکار ہو گئے امام بولوی جی اور اہلِ بیہ سے لڑنے والے آپ کی نظر میں بے خطا ہو گئے من سببہ علی یرفقہ سببہ نہیں میرے آقا نے فرما جس نے علی کو گالی دی مجھے گالی دی تو کیا معنی بنا جو علی کو گالی دیتا ہے وہ نبی کو گالی دیتا ہے وہ علی کو گالیاں دے کے نکلوا کے سو سال ممروں پہ وہ بے خطا ہو گئے اور پاک بی بی فاطمہ تو زہرہ اپنا شوہر قربان کروا گئے اپنے پچڑے قربان کروا گئے کربلا کے ریکزار میں بہتر تن قربان کروا گئے وہ خطاکار ہو گئی وہ زبان جن کیوں نہیں گئی تو مار کیوں نہیں گیا پاک بی بی فاطمہ تو زہرہ کو خطاکار کہتے ہوئے میں پوچھتا ہوں آج سنیت کے ٹھیکے داروں کو آج کیوں زبانیں آپ کی نہیں کھل رہی کیوں زبان پہ چھالے پڑ گئے ہیں آج پاک بی بی کے نموس پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم سنی ہیں اہلِ بیعثے بڑھ کر کون ہے سنیت سے محبت کرنے والا میں سنیت کو بدنام ہونے نہیں دوں گا ان لانتیوں کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے کسی بھی امامِ اہلِ سنت نے آج تاکہ یہ جملے نہیں کہے جو یہ کہہ رہے ہیں